موسیقی 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 پھر کیا ہوا پھر اللہ پاک بول دیا وہ جو گندم پھول ہائے آپ وہ نہیں کھائے سکتا گندم جو کس نے بتایا ہے خضور میں نئے احمدی پہلا میں سنی تھا مولویوں نے بتایا ہے جی مولوی بھی غلط بتایا سب اچھا کہیں نہیں دکھا ہوا قرآن شیف میں گندم روکی تھی تو کھاتے کیوں گندم میرے خیال ہے بنگالی مولوی ہوگا نا اس نے کہا ہوگا یہ جو پنجابی ہیں نا یہ وہی گندے لوگ ہیں یہ گندم کھاتے ہیں ابھی تک اور ہم دیکھو چاول کھانے والے لوگ ہاتھ میں موسلی یہ سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں سمجھے ہو اللہ تعالیٰ نہیں صرف برے درست کے پھل سے روکا تھا اور برے درست مراد قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہے کہ شجر خبیصہ کہتے ہیں اس کو یعنی ایسا انسان یہ ایسا کلام جو گندہ ہو اور اس کو برے پھل لگیں اور کلمہ تعیبہ ایسے درست کی طرح ہے اس کو شجر تیبہ اللہ فرماتا ہے جس کو اسمانی پھل لکھتے ہیں جس کی شاخیں اسمان تک جاتی ہیں اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے تو جنت انہی دو چیزوں کا نام ہے برے درست اور اچھے درست کا اچھے درست سے مراد نیکیاں ہیں اور برے درست سے مراد برائیاں ہیں گندی باتیں سمجھ گئے ہو باقی سب مولویوں کی کہانیاں ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے شکریہ سوزر ایک سال میرا